محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جامعہ انواریہ اور تصوف ریسرچ سنڈر کے زیر احتمام درس فوائد الفواد کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری اور ساری ہے یہ درس فوائد الفواد اس کتاب کے مؤلف میر حسن علی سجزی علی رحمت ورزوان اور مترجم خاجہ حسن نظامی علی رحمت ورزوان ہیں آج کے درس انسٹھوی مجلس سے افتتاح آغاز ہوگا انشاءاللہ عز و جل تو آئیے شروع کرتے ہیں نحمد و نسلم على رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انسٹھوی مجلس سن سات سو انیس ہجری محرم کی اٹھاروی تاریخ پیر کو ہاتھ چومنے کی سعادت تک رسائی ہوئی اس روز بدائیوں کے سفر سے واپسی ہوئی تھی اس شہر کے اطراف آرام فرما بزرگوں کا ذکر نکلا بند نے عرض کی کہ اس دفعہ لشکر میں جو راحت دیکھی یعنی جو سکون آرام وہ ان بزرگوں کی زیارت میسر آنے ہی سے تھی جیسے کہ مخدوم کے والد بزرگوار اور مولانا علیہ الدین اصولی رحمت اللہ تعالی علیہ اور مولانا سراج الدین ترمزی اور خاجہ شاہی موہ تاب اور خاجہ عزیز کر کی اور خاجہ عزیز کوتوال اور خاجہ شادی لکنوٹی اور قاضی جمال ملتانی رحمت اللہ علیہم اجمعین بندے نے ان بزرگوں کے نام سنائے خاجہ زکراللہ بالخیر آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور ہر ایک کا نام بڑے احترام سے لیا یعنی بڑے عدب سے لیا جب قاضی جمال ملتانی رحمت اللہ علیہ کا ذکر فرمایا تو ارشاد ہوا کہ ان بزرگ نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ حضرت رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بدائیوں کے قریب ایک مقام پر تشریف فرما ہے اور وضو کر رہے ہیں جب بیدار ہوئے تو فوراں اس مقام پر پہنچے اور زمین کو تر یعنی گیلہ دیکھا بولے میری قبر اسی جگہ کھو دی جائے جب ان کی وفات ہوئی تو یہی کیا گیا کہ اسی مقام پر انہیں دفن کیا ساٹھمی مجلس اسی سال ماہ محرم کی چھبیسویں تاریخ کو دست بوسی کی دولت تک رسائی ہوئی دست ہاتھ بوسی چومنا دست بوسی ہاتھ چومنا روزے کی فضیلت اور اس حدیث کا ذکر نکلا کہ لس شائمی فرحتانی فرحت عن الافتاری وفرحت اند لقاء الملک الجبار روزہ رکھنے والے کے لئے دو فرحتیں ہیں یعنی دو خوشیاں ہیں ایک فرحت افتار کے وقت کی اور دوسری فرحت اللہ ملک الجبار سے ملقات کے وقت کی اس کے بعد فرمایا کہ افتار کے وقت روزے دار کی یہ فرحت کھانے پینے کی فرحت نہیں ہے یعنی خوشی نہیں ہے بلکہ روزہ پورا ہونے کی فرحت ہے یعنی جب روزہ پورا ہو جاتا ہے تو اس کو فرحت ہوتی ہے کہ الحمدللہ مجھ سے یہ چیز پوری ہوئی اور میں دیدار خداوندی کی نعمت کا امیدوار بنا یعنی اللہ تبارک و تعالی کی زیارت اور اللہ تبارک و تعالی کو دیکھنا نصیب ہوا اس کے بعد فرمایا کہ ہر طاعت کی ایک جزا یعنی بدلہ مقرر ہے چونکہ روزے کی جزا دیدار الہی کی نعمت ہے اس لئے روزہ پورا ہونے پر روزے دار اس نعمت کی امید سے خوش ہوتا ہے اس درمیان اس حدیث کا ذکر آیا کہ روزہ میرے لئے ہوتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہ حدیث اس طرح بھی سنے گئی ہے کہ روزہ دار میرے لئے ہے خاجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے تبسم فرمایا یعنی مسکرایا اور کہا پھر تو انا اجزی لہ میں ہی اس کا بدلہ ہوں کہنا چاہیے اس کے بعد ان صاحب کی بات کی اصلاح فرمائی کہ اجزی اجزی بھی کی با لام کے معنی میں آئی ہے یعنی اجزی بھی جو با ہے وہ لام کے معنی میں ہے اور روزی کی مناسبت سے صبر کا ذکر نکلا فرمایا کہ صبر قید کے معنی میں آیا ہے جیسے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اسبرو سابرا وقتلو القاتل پکرنے والے کو قید کرو اور قاتل کو قتل کرو اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اس حدیث کی شائع نزول ہے ہوا یہ تھا کہ رسول علیہ السلام کے زمانے میں کوئی شخص تلوار کھینچے کسی شخص کا پیچھا کر رہا تھا اور وہ شخص تلوار کشیدہ آدمی کے سامنے سے بھاگ رہا تھا تلوار کشیدہ وہی تلوار کھینچے ہوئے تانے ہوئے ایک شخص بڑھا اور اس نے بھاگنے والے کو پکر کر کھڑا کر لیا اور تلوار والے آدمی نے آ کر بھاگنے والے کو قتل کر دیا یہ خبر رسول علیہ السلام کو پہنچائی گئی حکم ہوا کہ جس شخص نے بھاگنے والے کو پکر کر روکا تھا اس کو قید کرو اور قاتل کو قتل کر دو اس حکم کو اس عبارت میں ادا فرمایا کہ اسبرو صابر وقتلو لقاتل روکنے والے کو قید کرو اور قاتل کو قتل کرو پھر یہ ذکر آیا کہ رسول علیہ السلام نے بہت جگہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص فلان کام کرے گا وہ کل بہشت میں میرے ساتھ ایک جگہ ہوگا اور اس حدیث کو بیان کرتے وقت دونوں انگلیوں یعنی انگوشت شہادت اور بیچ کے انگلی کو ملا کر اشارہ فرمایا کہ ایسے شہادت کے انگلی اس انگلی یوں کہتے ہیں اور بیچ کے انگلی یہ ان دونوں کو ملا کر اشارہ فرمایا خادہ ذکراللہ بلخیر نے فرمایا کہ یہ اشارہ اس بات کے لئے کافی نہیں ہے کہ میں اور وہ ایک جگہ ہوں گے جس طرح کہ یہ دو انگلیاں یک جا ہیں یعنی اکٹھی ہیں یہ اشارہ درجے کے بارے میں ہے یعنی اس طرح جو درجے میں میرے لئے ہوگا اسی درجے کا درجہ اس کو دیا جائے گا کیونکہ لوگوں کی انگلیوں میں تو درمیان کے انگلی شہادت کے انگلی سے بلند ہوتی ہے لیکن رسول علیہ السلام کی انگشت شہادت اور درمیان کے انگلی دونوں برابر تھیں ایک سٹھویں مجلس اسی سال ماہ سفر اللہ اسے ساتھ خیر اور کامیابی اختتام تک پہنچائے کی تیرہویں تاریخ رات کو قدم بوسی کی سعادت تک رسائی ہوئی بے گناہی اور توبہ کا ذکر نکلا کہ پیر حری رحمت اللہ علیہ جن کا نام حضرت عبداللہ انساری ہے نے فرمایا ہے کہ بخشش کی دو چیزیں ہیں اور یہ کم حاصل ہوتی ہیں کہ یا تو شروع میں گناہ سے محفوظ رہے یا آخر میں توبہ نصیب ہو یہاں سے توبہ اور تقوی کا ذکر آیا فرمایا کہ متقی وہ ہوتا ہے کہ کسی بھی آلودگی سے آلودہ نہ ہوا ہو اور تائب وہ ہوتا ہے کہ آلودہ ہوا ہو اور پھر توبہ کرے آلودہ یعنی کسی گناہ میں ملوث ہو جانا اس بارے میں بہت سی باتیں کہی گئی ہیں بعض کا کہنا ہے کہ متقی اور تائب دونوں برابر ہیں متقی یعنی پرہزگار تائب یعنی توبہ کرنے والا رجوع کرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والا بعض کہتے ہیں کہ تائب متقی سے بہتر ہے کیونکہ وہ گناہ کا مزا چکھ کر تائب ہوتا ہے جو مزا چکھ چکا ہو اور پھر پلٹ آئے وہ اس سے مضبوط ہوگا جس نے گناہ کا مزا بلکل ہی نہیں چکھا اور بعض نے کہا ہے کہ متقی توبہ کرنے والے سے افضل ہے اس قول کی صحت کے بارے میں ایک حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ دو آدمیوں میں بحث ہو گئی یعنی تقرار ہو گئی ایک کہتا تھا کہ تائب سے متقی بہتر ہوتا ہے دوسرا کہتا تھا کہ متقی سے تائب بہتر ہوتا ہے جب یہ گفتگو ان کے درمیان بڑھی تو دونوں اس زمانے کے پیغمبر کے پاس پہنچے پیغمبر یعنی نبی اور اس بارے میں فیصلہ چاہا پیغمبر اے وقت نے کہا کہ میں خود فیصلہ نہیں دے سکتا وحی کے انتظار کرو چونکہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے پاس وحی جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے القا ہوتا تھا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اشارہ ہوتا تھا خواہ و قول کے ذریعے ہو یا دل میں ڈائریکٹ وہ الفاظ القا کر دیا جائے ڈال دیا جائے یعنی اللہ کا کلام تو وحی کے انتظار کرتا ہوں دیکھو کیا حکم آتا ہے اس دوران ان پیغمبر کے پاس حکم آیا کہ ان دونوں کو واپس کر دو اور کہو کہ تم دونوں جاؤ اور آج رات کو ایک جگہ رہو کل جب گھر سے باہر نکلو تو جو شخص سب سے پہلے تمہارے سامنے پڑے اس سے مسئلے کا حل دریافت کرو یہ دونوں آدمی اس فرمان اس فرمان کے مطابق واپس چلے گئے دوسرے روز دونوں گھر سے باہر نکلے تو ایک آدمی سامنے آیا انہوں نے پوچھا کہ اے خواجہ ہم کو ایک مشکل درپیش ہے یعنی ہم کو ایک مشکل سامنے آن پڑی ہے آپ حل کریں وہ بولا کہ کیا مشکل درپیش ہے انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ معلوم کرنا آئے کہ جس شخص نے کبھی گناہ نہ کیا ہو وہ بہتر ہے یا وہ جس نے گناہ کیا اور توبہ کر لی اس آدمی نے کہا کہ اے خواجگان میں تو ایک جلاہا ہوں میں نے علم حاصل نہیں کیا ہے میں اس مشکل کو کیسے حل کروں البتہ اس قدر میں جانتا ہوں کہ جو کپڑا بنتا ہوں اس میں اکثر تار ٹوٹ بھی جاتا ہے میں اس کو جوڑ دیتا ہوں اور یہ بے ٹوٹے تار کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے یہ دونوں واپس آئے اور ان پیغمبر کی خدمت میں پہنچے اور سارا ماجرہ کہہ سنایا پیغمبر بولے کہ تمہارا جواب یہی تھا پھر دنیا کی اور اس پر خلق کے مغرور ہو جانے کی حکایت آئی مغرور یعنی متکبر اس بارے میں قصہ سنایا کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک عورت کو دیکھا بڑھیا بدحال کالی بدصورت اس سے پوچھا کہ تُو کون ہے بولی کہ میں دنیا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تُو نے کتنے شوہر کیے بولی بے حد بے اندازہ اگر کچھ گنتی اور حد ہو تو بتاؤں بھی اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ان شوہروں میں سے کسی نے تجھے طلاق بھی دی کہنے لگی نہیں سب کو میں نے ہی مار ڈالا اس بات کی مناسبت سے فرمایا کہ درویشی مکمل راحت بھی ہے اور ساری آفتوں سے محفوظ بھی درویش کے کام کی زیادہ سے زیادہ سختی یہ ہے کہ کسی رات اسے فاقہ ہو یعنی کچھ کھانے کو نہ ملے اور جس رات اسے فاقہ ہوتا ہے اس کے لیے ایک معراج ہوتی ہے یعنی ایک بلندی ہوتی ہے پھر مالدار لوگوں اور مال سے ان کی محبت پر گفتگو ہونے لگی اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ کوئی شخص شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ صرح العزیز کے خدمت میں آیا اور ایک پیر کا حال بیان کیا جو اس زمانے میں تھے اور جن کے پاس بڑا مال تھا کہنے لگا ان شخص کے پاس بہت مال ہے لیکن فرماتے ہیں کہ مجھے مال کو خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ صرح نے جب یہ بات سنی تو مسکرا کر فرمایا کہ یہ سب بہانے ہیں یعنی خیلہ ہے مال کو بچا کر رکھنے کا ایک طریقہ سبب پھر فرمایا کہ اگر یہ شیخ مجھے خرچ کا وکیل بنا دیں تو میں دو تین روز میں ان کا سارا خزانہ خالے کر دوں اور ایک درم بھی ان کی اجازت کے بغیر نہ دوں پھر اس بات کا ذکر نکلا کہ دینے والا خدا ہے جب خدا تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو روک کون سکتا ہے اس درمیان حکایت بیان فرمائی کہ سلطان شمس الدین نے بدائیو میں دو دروازوں کے ساتھ جو کہ کھیل کا دروازہ تھا دو دروازوں کے ساتھ کھیل کا ایک میدان تیار کرایا تھا وہاں گیند چوگان کھیلتا تھا ایک روز میدان میں گیند کھیل رہا تھا ایک دروازے کے قریب پہنچا تو وہاں ایک کمر جھکے بوڑے کو دیکھا اس بوڑے نے کچھ مانگا اور سلطان نے کچھ نہ دیا اس کے بعد دوسرے دروازے پر پہنچا وہاں ایک تندرستو توانا جوان کو دیکھا توانا یعنی مضبوط سلطان شمس الدین کے پاس ایک تھیلی تھی اس کو پلٹ کر کچھ سونے کی اشرفیاں نکالیں اور اس جوان کو دے دیں اور کہا کہ اس بوڑے نے مجھ سے کچھ مانگا تھا میں نے کچھ نہیں دیا اور اس جوان کو بے مانگے عطا کر دیا اگر مرضی میری چلتی تو اس بوڑے کو دیتا بس جس کو عطا کرتا ہے خدا کرتا ہے میں کیا کروں ایک دوسری خکایت اسی سلطان شمس الدین کی بیان فرمائی کہ وہ ایک دفعہ بدایوں میں آیا اس کو چند عام پیش کیے گئے وہاں عام بہت میٹھے ہوتے ہیں جب اس نے کھائے تو پوچھا کہ انہیں کیا کہتے ہیں بتایا گیا کہ انہیں آنب کہتے ہیں شاید ترکی زبان میں آنب کسی بری چیز کو کہتے ہیں سلطان نے کہا کہ اس کو نغزک کہنا چاہیے جب یہ نام اس کی زبان پر آیا تو پھر یہی نام پڑ گیا اس کے بعد اسی کی خکایت بیان فرمائی کہ وہ شیخ شہاب الدین سہروردی اور شیخ اوحد کرمانی رحمت اللہ علیہمہ کی خدمت میں حاضر ہو چکا تھا اور ان میں سے کسی ایک نے اس سے کہا تھا کہ تو بادشاہ ہو جائے گا پھر ترک دنیا کے گفتگو نکلی فرمایا کہ کیتھل میں ایک بوہرے شخص تھے ان کو شیخ صوفی بدھنی کہتے تھے وہ بڑے تاریک دنیا تھے یہاں تک سطر عورت بھی نہ تھا سطر عورت یعنی وہ حصہ بدن کا وہ حصہ جسے چھپانا فرض و واجب ہو تو یہ ایک ایسے بزرگ تھے جن کے پاس کپڑا بھی نہ تھا یعنی وہ لباس بھی نہیں پہنتے تھے جسے سطر چھپا سکے ناپ سے گھٹنوں تک بدن ڈھکنا سطر عورت کہلاتا ہے اور مرد کے لیے شرعن ضروری ہے پھر فرمایا اگر کوئی بھوک مٹانے کے لیے اتنا کھانے کو بھی چھوڑ دے جس سے جسم و جان کا رشتہ قائم رہتا ہے تو حالاک ہو جائے گا اور سزا پائے گا اور اتنے کپڑے کو جس سے ننگاپن چھپ جائے چھوڑے گا تو اس کی سزا بھی پائے گا مگر وہ ایسے تھے کہ ان چیزوں سے بھی دور رہتے ترک دنیا کی مناسبت سے شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ صرح العزیز کی حکایت بیان فرمائی کہ جو بھی ذر و نعمت یعنی جو بھی اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے مال و ذر ان کے پاس آتا وہ ان سب کو خرش کر دیتے یہاں تک کہ ان کے انتقال کے وقت تجہیز و تکفین کے سامان سے بھی معذوری تھی یعنی اتنا بھی مال نہیں تھا جس سے آپ کے کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے چنانچہ کچھ ایٹے جو لحد کے لیے چاہیے ہوتی ہیں لحد یعنی قبر وہ بھی نہ تھی کچھ ایٹوں سے جو دروازہ بنایا گیا تھا اس دروازے کو گرا دیا گیا تاکہ اس کی ایٹے لحد میں استعمال ہو باسٹوی مجلس اسی سال ربیل اول کی اٹھائیسویں تاریخ اتوار کو ہاتھ چومنے کی دولت ہاتھ آئی ان بادشاہوں کا قصہ نکلا جن کو شیر سننے کا شوق تھا ارشاد فرمایا کہ سلطان شمس الدین نے ایک دفعہ باریابی آتا کی یعنی بلوا لیا اور ناصری شاعر نے کلام سنایا ان اشعار کا مطلع یہ تھا اے فتن از نحیب تو زنحار خاستہ تیغے تو مال و پیل زکفار خاستہ یعنی تیری یورش سیف تنہ پناہ مانگتا ہے اور تیری تلوار کفار سے ہاتھی اور مال کا خیراج مانگتی ہیں سلطان یہ شیر سننے کے دوران کسی اور چیز میں مشغول ہو گیا یعنی کسی اور چیز میں لگ گیا اور اس درمیان ناصری نے چند شیر پر ڈالے سلطان دوبارہ متوجہ ہوا اور ناصری سے کہا اے فتن از نحیب تو زنحار خاستہ تیغے تو مال و پیل زکفار خاستہ یہاں سے دوبارہ پڑھو مطلب یہ ہے کہ اس کی یاد داشت اتنی اچھی تھی کہ دوسری مشغولیت کے باوجود اس کو اشعار کا مطلع یاد رہا مطلع نظم کے پہلے شیر کو کہتے ہیں اس کے بعد اس کے اچھے عقیدے کے بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ وہ راتوں کو جاگتا اور جب بھی نیند سے ہوشیار ہوتا وضو کرتا ہوشیار مطلب نیند سے بیدار ہوتا اور دو رکعت نماز پڑھتا اور پھر سو جاتا کسی اور کون نہ جگتا تریسٹھویں مجلس اسی سال ماہ ربیعال آخر کی سولویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت میسر آئی وہ روزے اور سحری کا ذکر نکلا ارشاد ہوا کہ ایک شخص نے شیخ جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ ایک شخص روزہ نہیں رکھتا اور سحری کھاتا ہے تو یہ کیسا ہے شیخ جلال الدین نے فرمایا کہ سحری بھی کھائے اور رات کو کھانا بھی کھائے اور دو پہر کا کھانا بھی کھائے البتہ جو قوت اس سے حاصل ہو اس کو خدا تعالیٰ کی تعالیٰ میں خرچ کرے اور گناہ نہ کرے یعنی جو بھی کھائے اور اس سے طاقت ملے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کرے گناہ سے بچے اور گناہ نہ کرے مطلب نفلی روزہ یہ نفلی روزوں کا ذکر ہے بندے نے اس مفہم کی مناسب حال یہ آیت یاد دلائی کہ کلو منتطیبات یعنی پاک چیزیں کھاؤ خادر زکراللہ بالخیر نے فرمایا کہ کلو منتطیباتی وعملو صالحا یعنی پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو ان پاک چیزوں کے بارے میں بندے نے عرض کی کہ اصحابے کہف نے جو از کا تعامہ یعنی سب سے پاک کھانا فرمایا تھا اس سے کیا مقصود تھا فرمایا کہ وہ ایسا کھانا چاہتے تھے جو طبیعتوں کو مرغوب ہو یعنی جس کی طبیعت خواہش کرے پھر زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ بعض لوگوں کے قول کے مطابق اس کھانے سے مراد چاول تھے واللہ تعالی عالم اسی سال ماہ جماعت الاولہ کی بارہمی تاریخ اتوار کو پیر چومنے کی سعادت ہاتھ آئی ان لوگوں کا ذکر نکلا جو ہمیشہ یاد حق میں مستقرق رہتے ہیں اس کے بعد حقیات بیان فرمائی کہ کسی شخص نے ایک صاحب حال درویش سے درخواست کی کہ جس وقت آپ کو حق تعالیٰ کی حضوری میسر آئے تو مجھے بھی یاد کر کے دعا فرمائیے گا ان درویش نے جواب دیا کہ اس وقت پر افسوس ہے کہ جس میں مجھے تیری یاد آئے یعنی جس وقت میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہوں اور تیری یاد آجائے میں اس وقت پر افسوس کرتا ہوں اس درمیان خواجہ عزیز کرکی رحمت اللہ علیہ کا ذکر آیا جو بدائیوں میں آرام فرما یعنی دفن ہیں ان کی بزرگی کی بہت زیادہ تعریف فرمائی بندے نے عرض کی کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ زندہ چریوں کو نگل جاتے یعنی یوں ہی بگر چباہ ہوئے پیٹ کے اندر داخل کر لیتے اور پھر کسی اور وقت ایک ایک کر کے اسی طرح زندہ حلق سے باہر نکال لیتے اور اُرہ دیتے خواجہ زکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ میں نے خود تو نہیں دیکھا لیکن سنا ہے اس موقع پر فرمایا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سردی کی راتوں میں گرم تنور کے اندر اتر جاتے اور دوسرے دن صبح باہر نکلتے پھر فرمایا کہ وہ کرک کے رہنے والے تھے شروع زمانے میں وہ فیروزے بیچتے تھے فیروزے ایک موتی ہے اور بنگری یعنی دست بند کی قسم سے جو عورتیں پہنتی ہے فروخت کرتے تھے اور اس دوران بھی مشغولے بحق رہتے تھے یعنی اس دوران بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے یعنی عبادت کرتے تھے شاد کرک کے حاکم نے ان کو ستایا اور قید کر دیا اس کے بعد حاکم کو بتایا گیا کہ یہ نیک شاغل جوان ہیں یعنی یہ بندہ نیک ہے اور مشغول رہتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہتا ہے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں رہا کر دیا جائے یعنی چھوڑ دیا جائے جب انہیں بتایا گیا کہ آپ کو حاکم نے رہائی دے دیا ہے یعنی چھرکارہ دے دیا ہے باہر آ جائیے تو بولے میں جب تک اس کے گھر بار کو برباد نہ کر لوں ہرگز باہر نہیں آوں گا القصہ اس حاکم پر کوئی سخت آفت آئی اس وقت یہ اس قید سے باہر نکلے یعنی جب تک کہ اسے مصیبت نہیں آئی آپ قید خانے میں تھے آپ قید خانے سے اس وقت نکلے جب وہ سخت اس پر کوئی آفت آگئی 65 مجلس اسی سال ماہ جماعت الاول کی تیسوی تاریخ جمعرات کو ہاتھ چمنے کی دولت تک رسائی ہوئی سفر حج اور زیارت کعبہ کا ذکر نکلا فرمایا کہ زیارت کعبہ کو جانے والے لوگ جب واپس آتے ہیں تو ہر جگہ اسی کا ذکر کرتے ہیں اور زیادہ تر اسی کی یاد میں رہتے ہیں اور یہ اچھا نہیں ہے حاضری میں سے ایک شخص نے کہا کہ حج کے راستے میں منزل کی سختی اور پانی کی تنگی کی وجہ سے کبھی کبھی نماز قضا ہو جاتی ہے اس پر خاجہ زگراللہ بالخیر نے تنگی یعنی کمی اس پر خاجہ زگراللہ بالخیر نے حکایت بیان فرمائی کہ لاہور میں ایک وائز تھے وائز یعنی مقرر نصیحت کرنے والا تقریر کرنے والا جو وائز اچھا کہتے ان کی بات میں تاثیر تھی مخلوق ان کے بیان میں رقت و راحت حاصل ہوتی تھی مخلوق کو ان کے بیان میں رقت و راحت حاصل ہوتی تھی رقت یعنی اللہ تبارک و تعالی کے اس ذکر کو سن کر کے دل کاپنے لگنا اور سکون ملتا تھا پھر وہ حج کو گئے جب واپس آئے تو ان کے کلام میں وہ ذوق و راحت باقی نہ رہی باقی نہ رہے تھے ان سے کہا گیا کہ آپ کی گفتگو میں پہلے جیسی چاشنی نہیں رہی بولے کہ ہاں مجھے بھی معلوم ہے کہ کس نحروست کی وجہ سے چاشنی نہیں رہی اس وجہ سے کہ اس سفر کے دوران راستے میں میری دو نمازیں وقت پر نہ ہوئی تھی اس لئے چاشنی چلی گئی چھا سٹھویں مجلس اسی سال ماہ جماعت الاخر کی پانچویں تاریخ منگل کو ہاتھ چومنے کے دولت تک رسائی ہوئی پیری مریدی کے آداب کا ذکر آیا اور اس بات کا بھی کہ پیر کو مرید سے کسی قسم کا لالچ نہیں کرنا چاہیے اس وقت حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ کسی مرید نے اپنے پیر کی خدمت میں چند خربوزیں لاکر پیش کیے پیر نے نہیں لیے اور اس کو واپس کر دیے ایک شخص نے سوال کیا کہ پیر مرید کا نظرانہ کیوں رد کرے پیر نے جواب دیا کہ جس طرح دین کے کام میں پیر کو مرید کا کسی طرح محتاج نہیں ہونا چاہیے اسی طرح دنیا کے کام میں بھی مرید کا محتاج نہیں ہونا چاہیے پھر اس بات کا ذکر نکلا کہ مخدوم کی خدمت میں مرید آتے ہیں اور صدع تعظم کرتے ہیں خادم نے اس پر عرض کیا کہ جو غلام مخدوم سے وابستہ ہیں اور جو مرید ہوئے ہیں جو غلام مخدوم سے بندے ہوئے ہیں مرید ہو چکے ہیں اور بیعت کی ہے ان کی یہ ارادت اور بیعت پیر کے عشق و محبت سے عبارت ہے پس جہاں عشق و محبت کا دخل ہوتا ہے وہاں زمین پر سر رکھنا ایک معمولی سی خدمت ہے ایک حقیر سے خدمت ہے خادہ زکر اللہ بالخیر نے اس بات کی موافقت میں فرمایا کہ میں نے شیخ الاسلام فرد الدین قدس اللہ صرح العزیز سے سنا ہے کہ ایک دفعہ شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ کسی راستے میں سوار جا رہے تھے کہ ایک مرید سامنے آیا اور یہ مرید پیدل تھا اس نے شیخ کے گھٹنے کو چوما شیخ نے فرمایا کہ اور نیچے مرید نے شیخ کے پیر کو چوما شیخ نے فرمایا اور نیچے مرید نے گھوڑے کے گھٹنے کو بوسا دیا شیخ بولے اور نیچے مرید نے گھوڑے کے سن کو بوسا دیا شیخ نے کہا اور نیچے مرید نے زمین چومی اس وقت شیخ نے ارشاد کیا کہ یہ جو میں تجھ سے کہتا جاتا تھا اور نیچے اور نیچے تو اس سے میرا مقصد زمین چومنا نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ تُو جتنا جھکتا تھا اتنا ہی تیرا درجہ بلند ہوتا جاتا تھا سبحان اللہ پھر ان درویشوں کی حکایت آئی جن کو شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ صرح العزیز نے خلافت عطا فرمائی تھی زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ ان میں سے ایک درویش تھے جن کو عارف کہتے تھے ان کو سیستان اور ان کے حدود کی طرف بھیجا تھا اور بیعت لینے کی اجازت دی تھی اور ایسا ہوا کہ ایک ملک ایک ملک یعنی بادشاہ حاکم یا نواب ملتان اور اچہ کی طرف تھا اور یہ عارف اس ملک کے امام تھے اس ملک کے امام تھے یا کسی اور طرح کا تعلق رکھتے تھے الگرز ایک دفعہ اس ملک نے سو تین کے یعنی ایک سکہ جو سونے کا ہے ان عارف کے ہاتھ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ صرح العزیز کی خدمت میں بھیجے انہوں نے اس میں سے پچاس دن کے اپنے پاس رکھ لئے اور پچاس دن کے شیخ کی خدمت میں پیش کی شیخ مسکرائے اور فرمایا کہ تم نے بھائیوں کی طرح تقسم کر لیا یہ عارف شرمندہ ہو گئے فوراں بقیہ پچاس دن کے بھی شیخ کی خدمت میں پیش کر دئیے اور بری عاجزی کے ساتھ معافی مانگی اور مرید ہونے کی درخواست کی یہ پہلے سے مرید تھے یہاں پر مرید سے مراد تجدید مرید تجدید بیعت اور مرید ہونے کی درخواست کی شیخ نے دست مبارک بیعت کے لئے ان کو دیا اور وہ محلوق ہوئے یعنی پھر دوبارہ سرمندہ آیا اس کے بعد شیخ کی خدمت میں ایسے پکے ہوئے کہ پوری استقامت حاصل کر لی یعنی پوری مضبوطی پائیداری ٹھہراؤ چنانچہ آخر میں شیخ نے انہیں بیعت کی اجازت عطا فرمائی اور سیوستان کی طرف بھیج دیا سرسٹھوی مجلس اسی سال ماہِ رجب کی تیسوی تاریخ پیر کو دست بوسی کی دولت تک رسائی ہوئی غرور کا تذکرہ آیا غرور یعنی تکبر اور اہلِ رعونت اور ان لوگوں کا جو اپنے کو کچھ سمجھتے ہیں اہلِ رعونت وئی اہلِ تکبر اہلِ مغرور ارشاد ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آدمی برا کب ہو جاتا ہے فرمایا کہ اس وقت جب وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے اس بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ فرزوق فرزدق نامی ایک شاعر تھا ایک دفعہ وہ اور حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ اتفاق سے ایک استعمام اکٹھے ہوئے اس استعمامے کسی شخص نے بلند آواز سے کہا کہ اس مجمع میں وہ بھی ہے جو سب سے اچھا ہے اور وہ بھی ہے جو سب سے برا ہے اسی وقت فرزدق نے خاجہ حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ نے سنا یہ شخص کیا کہتا ہے خاجہ حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ کیا معلوم بہترین آدمی ان میں سے کون ہیں اس کو تو خدا ہی جانتا ہے فرزدق نے کہا کہ اے خاجہ بہترین آدمی آپ ہیں اور بہترین انسان میں ہوں جب فرزدق نے وفات پائی تو اس کو خواب میں دیکھا گیا اور اس سے حال پوچھا گیا تو فرزدق نے جواب دیا کہ جب مجھے کرسی قضا کے سامنے لے گئے تو میں ڈرنے لگا کرسی قضا مطلب فیصلہ سنانے والی کرسی کے سامنے مگر مجھے حکم ملا کہ ہم نے تجھے اسی وقت بخش دیا تھا جب تُو نے اپنے آپ کو انسانوں میں بدترین آدمی سمجھا تھا بندے کے دل میں ایک بات تھی اس کو اس روز عرض کر دیا اور وہ بات یہ تھی کہ قبر کا تعویز جو بناتے ہیں قبر کا تعویز جو بناتے ہیں وہ خراب و خستہ ہو جائے تو کیا اس کا پھر بنانا آیا ہے ارشاد ہوا کہ نہیں جو قبر خراب ہو جائے اس کی پھر تعمیر نہیں کرنی چاہیے جس قدر فرسودگی زیادہ ہوگی رحمت کی امید بھی زیادہ ہوگی یہاں سے ان لوگوں کا ذکر نکلا جو اپنے دفن کے لئے پیروں اور بزرگوں کے قدموں میں جگہ چاہتے ہیں اس موقع پر حکایت بیان فرمائی کہ بدائیوں میں ایک بزرگ مولانا سراج الدین ترمیزی نام کے تھے وہ اس ارادے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے کہ اگر قضا کا پیغام آ جائے تو ان کا مدفن وہیں بنے مگر جب زیارت کعبہ کو گئے قضا کا پیغام یعنی موت کا پیغام مکہ کی طرف روانہ ہوئے کہ اگر قضا کا پیغام آ جائے تو ان کا مدفن وہیں بنے مگر جب زیارت کعبہ کو گئے تو اس سعادت کو حاصل کرنے کے بعد واپس آ گئے اور بدائیوں میں سکونت اختیار کر لی مطلب وہیں کہ مقیم ہوگا وہیں رہنے لگے ان سے کہا گیا کہ کیا آپ اس نیت سے نہیں گئے تھے کہ مر جائیں تو وہاں آپ کو دفن کریں بولیں ہاں لیکن میں نے ایک رات کو خواب میں دیکھا کہ اطراف سے بہت سے جنازے لائے جا رہے ہیں اور ان جنازوں کے مردوں کو مکہ کے آس پاس دفن کر رہے ہیں اور بعض مردے جو مکہ کے چاروں طرف دفن ہیں ان کو نکال نکال کر لے جا رہے ہیں میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے بتایا گیا کہ وہ گروہ جو اس مقام کی اہلیت رکھتا ہے وہ چاہے یہاں سے دور وفات پائے اس کے لیے حکم ہے کہ ہم یہاں لے آئیں اور جو گروہ اس مقام کے لائق نہیں وہ چاہے یہاں سو رہا ہو اس کے لیے حکم ہے کہ اسے اطراف لے جاؤ مولانا صراج الدین نے فرمایا کہ جب مجھ پر یہ حقیقت کھل گئی تو دوبارہ بدائیوں میں آ گیا کیونکہ اگر میں اس جگہ کے لائق ہوں گا میری غرض اپنے آپ حاصل ہو جائے گی یعنی میرا مقصد خود بخود حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ عزیز و جل اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور توفیق سے کتاب فوائد الفواد کا چوتھا حصہ مکمل ہو گیا ختم شدئی صحف صدق و صفا کے عزوجان حسن راست طرب حسن راست طرب درس شمبہ دوم از ماہ شوال حفصد و نوزدہ تاریخ عرب یہ صدق و صفا کے صحیفے پورے ہوئے جن سے حسن کی روح کو مسررت ہے یعنی خوشی ہے تاریخ عرب کے سات سو انیسویں برس ماہ شوال کے دوسری تاریخ منگل کو اس وقت سے کہ ان کلمات کو لکھنا شروع کیا گیا تھا آج تک کہ یہ پائے تکمیل کو پہنچے پورے بارہ سال ہو گئے یعنی پورے بارہ سال لگے ان ملفوزات کو لکھنے میں اور یہ بارہ سال کا سرمایہ جو کٹھالی 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 درست کٹھالی کہتے ہیں اس برطن کو جس میں سونار سونے کو گلاتا ہے اور صاف کرتا ہے اور یہ بارہ سال کا سرمایہ جو کٹھالی کٹھالی جوڑا گیا بارہ ماہ کا کھرا سونا ہے جسے وقت کے سرافوں کے سامنے رکھا گیا ہے یعنی وقت کے سرافوں یعنی جوہری جو سونا پر رکھتے ہیں وقت کے سرافوں کے سامنے رکھا گیا ہے تو یہاں پر سراف سے مراد وہ نیک حضرات وہ اہل دل جو اس کتاب سے پائدہ اٹھا سکے اور ان ملفوزات و واقعات سے صحیح حقیقت تک پہنچ سکے اور اللہ تبارہ و تعالی کا نیک بندہ بن سکے سرافوں کے سامنے رکھا گیا ہے امید امید ہے کہ دلوں کے سکے محبت ایمان کی محرلک کر پورا مول بھی پائیں گے یعنی پورا قیمت بھی وصل کریں گے اس طور پر کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہو جائے اور قربیت خاص میں اس کا ایک مقام ہو اللہ تبارک و تعالی کے قرب میں ایک مقام حاصل ہو اور انہیں پورا رواج بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی واللہ اعلم بالصواب پانچویں جلد فوائد الفوائد کی جس میں بتیس مجلسیں ہیں انشاءاللہ وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص حضرت سمدیت کی بے حد حمد اور بے حساب ثنہ حمد اور ثنہ دونوں تعریف کے معنی میں آتا ہے اور یہ دونوں اللہ تبارک و تعالی ہی کے لئے آتا ہے عام طور پر خاص حضرت سمدیت کی بے حد حمد اور بے حساب ثنہ جن کے فضل کے فیض سے سلوک کی لڑی میں اقائد کے موطی پیرو دیئے گئے پیروئے گئے اس وجود کی بدولت جو مقارم اخلاق والا جو بخشش اور نوازش والا ہے مقارم اخلاق یعنی چھے اخلاق اور بخشش اور نوازش والا ہے جو گہر رموز کو باہر لاتا ہے جو گہر رموز یعنی اشارہ کنایا اسرار پوشیدہ باتیں جو گہر رموز کو باہر لاتا اور حقیقتوں کے خزانے کھولتا ہے اولیاء کا سلطان جہان کا قطب عارفوں اور مشایخ کا بادشاہ حق کا نظام شرع کا نظام دین کا نظام اللہ اس کی درازی عمر سے مسلمانوں کو مستفید فرمائے آمین یکے از امت ختم النبیین نشد جزوی کسے ختم المشایخ یعنی ختم النبیین کی امت میں سے ایک جس کے سوا ختم المشایخ اور کوئی نہ ہوا بندہ حسن عرض کرتا ہے کہ جب عزلی توفیق اس کمزور کے احوال کے مطابق ہوئی اور جب عبدی سعادت عزلی اور عبدی عزل جو ہمیشہ سے ہے اور عبد جو ہمیشہ رہے گا دراصل عزل اسٹارٹنگ والے مسئلے سے ابتدا کے عزل ابتدا کے لیے آتا ہے جو اسٹارٹنگ میں شروعات میں ہمیشہ سے ہو اور عبد یہ انتہا کے لیے آتا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا بندہ حسن عرض کرتا ہے کہ جب عزلی توفیق اس کمزور کے احوال کے مطابق ہوئی اور جب عبدی سعادت نے اس شکستہ کے اوقات کا ساتھ دیا تو قدرت کے اشارے اس کی فکر کے رہنوما بنے یعنی راہ دکھانے والے یہاں تک کہ ان کے جہاں پرور کلمات کے زخیرے جمع کی جا سکے اس سے پہلے ایک جلد پوری ہو چکی ہے بارہ سال کی لکھی ہوئی اور چار دیباجوں پر مشتمل یعنی اب تک کہ مکمل چار جلدیں ہوئی اسی تعلق سے فرما رہے ہیں کہ بارہ سال کی لکھوئی اور چار دیباجوں پر مشتمل اب یہ دوسری جلد شروع کی جاتی ہے حق تبارکہ وتعالی خاجہ زکرہ اللہ بالخیر کی فرشتوں جیسی صفات رکھنے والی ذات کو خضر کیسی عمر دے یعنی حضرت خضر السلام جیسی عمر دے جو ہمیشہ زندہ ہیں تاکہ اس شروت سے جو عین عابی حیات ہے خواس و عوام سہراب ہوں امید ہے کہ معنی کے اس جام بخش جام کا ایک گھونٹ جو ارواح کی شراب ہے سنانے والے کو سننے والے کو اور لکھنے پرنے والے کو راحتیں پہنچائے گا انشاءاللہ تعالی عز و جل تو پانچویں جلد کی یہ پہلی مجلس شروع کرتے ہیں پہلی مجلس یک ماہ مبارک شابان ساتس انیس ہجری اتوار کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی بندے کے دل میں ایک حدیث تھی مخدوم کی خدمت میں اسے پڑھ کر سنایا کہ من احب العلمی والعلمائی لم یکتب خطیعتہ خطیعتہ جو شخص خطیعتہ جو شخص علم اور علماء سے محبت کرتا ہے اس کی خطا نہیں لکھی جاتی ہے پھر بندے نے عرض کیا کہ اس حدیث سے امید ہے کہ علم اور علماء کی محبت کے سبب میرے گناہ نہیں لکھے جائیں گے ارشاد ہوا کہ سچی محبت پیروی ہے جب کوئی شخص ان کا محب ہو جائے گا یعنی محبت کرنے والا تو ان کی پیروی بھی ضرور کرے گا اور نامناسب چیزوں سے دور رہے گا اور جب یہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے اس وقت فرمایا کہ جب تک حق تعالیٰ کی محبت دل کے غلاف میں رہتی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں لگا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت دل کے غلاف میں رہتی ہے گناہ کا امکان رہتا ہے غلاف میں کھل لیکن جب محبت دل کے مرکز میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر گناہ کا امکان نہیں رہتا پھر فرمایا کہ توبہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع جوانی کے زمانے میں اچھا ہوتا ہے برہاپے میں توبہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے اس وقت دو شیر زبان مبارک پر لائے چون پیر شدی وبر سرے انجام آئی آئی سرے حرف خیش ناکام آئی ساسی حق راز تیرہ رائی معشوق خود دربے نوائی یعنی جب بورے ہوئے اور انجام کے قریب پہنچے تو ناکامی کے ساتھ اپنے ٹھکانے پر آئے اور کچھ بننا پڑا تو حق تعالیٰ ہی کو اپنا محبوب بنا لیا یعنی برہاپے میں انسان ایک طرح سے مجبور ہو جاتا ہے تو اب کیا کریں چلو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے قریب بنیں اس لئے کہا گیا کہ جوان اس کی عبادت اس کی توبہ بہت زیادہ مقبول و معروف ہیں اس کے بعد فرمایا کہ حق تعالیٰ اپنے بندے سے اس کی جوانی کے بارے میں پوچھے گا یوسعل المرعو من شبابی جواب تلبی ہوگی آدمی سے اس کی جوانی کی بابت یعنی اس کی جوانی کی تعلق سے انسان سے پوچھا جائے گا اس درمیان ایک دانشمند مولوی آئے اور خاجہ زکرہ اللہ بالخیر کے قدموں میں سر رکھ دیا اور عرض کی کہ میں جو جناب کا مرید ہوا ہوں یعنی میں جو آپ کا مرید ہوں اس کی وجہ بیان کرنی چاہتا ہوں ہوا یہ کہ میں ایک دفعہ افغان پور میں دریا کے کنارے پر تھا مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو میں نماز میں مشغول ہو گیا مجھے آپ کی مبارک صورت نظر آئی نماز ہی میں مجھ پر حیرت تاری ہو گئی اور اس سے پہلے بندے کو آپ سے ارادت کا تعلق نہیں تھا الگرس جب آپ کا مبارک چہرہ دیکھا تو قریب تھا کہ نماز ہی میں میں بے قابو اور بے خود ہو جاؤں مگر پھر جب مغرب کی نماز پر چکا تو دل میں سوچا کہ مجھے مقدوم عالمیان کی خدمت میں جانا چاہیے اور غلاموں کی دوری میں بند جانا چاہیے اس وقت مقدوم کی خدمت میں آیا اور بیعت کی جب وہ دانشمند عالم یہ حکایت پوری کر چکے تو خاجہ زکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ ایک دفعہ کوئی شخص دہلی سے روانہ ہوا تاکہ اجودھن جائے اور شیخ الاسلام فرد دین قدس اللہ صرح العزیز کے سامنے توبہ کر لے دوران سفر ایک آوارہ گانے والی اس کے ہمراہ ہو گئی یعنی اس کی ساتھی بن گئی اس کا ساتھ پکر لی اور یہ گانے والی بڑی کوشش میں رہی کہ کسی طرح اس مرد سے تعلق پیدا کر لے یعنی اس سے لگاؤ پیدا کر لے ربد یہ مرد چونکہ سچی نیت رکھتا تھا اس لیے اس حرام کار کی طرف ذرا راقب نہیں ہوا یعنی تھوڑا بھی راقب نہیں ہوا مائل نہیں ہوا حرام کار یعنی غلط کام کی طرف یہاں تک کے راستے کی منزلوں میں سے ایک منزل میں ایسا اتفاق ہوا کہ یہ مرد اور وہ مغنیہ یعنی وہ گانے والی ایک ہی کجاوے میں سوار ہوئے کجاوہ جو جانور کے پیٹ پر سوار ہونے کے لیے بیٹھنے کے لیے جو کپڑے وغیرہ یا کچھ بھی رکھا جاتا ہے جس میں وہ بیٹھتے ہیں اسے کجاوہ کہتے ہیں یہ گانے والی مرد کے پاس آ کر بیٹھ گئی اس طرح کہ ان کے درمیان کوئی پردہ اور رکاوٹ نہیں تھی شاید اس حال میں مرد کا دل کسی قدر مائل ہوا یعنی جھکا اس کی طرف اور اس نے کوئی بات کی یا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اتنے میں مرد نے دیکھا کہ کوئی آیا اور اس کے موہ پر تماشا مارا یعنی تھپ پر اور کہا کہ فلا کی خدمت میں توبہ کے نیت سے جا رہا ہے پھر یہ کیا ہے یعنی اس طرح کی حرکت وہ شخص فورا متنبع ہو گیا یعنی ہشیار ہو گیا اور پھر اس عورت کی طرف نہ دیکھا القصہ جب شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ صرح العزیز کے خدمت میں پہنچا تو پہلی بات جو شیخ نے اس سے کہی وہ یہ تھی کہ خدا تعالی نے اس روز تیری خوب حفاظت فرمائی یعنی وہ جو تماشا لگا تھا متنبع جو ہوا تھا اشارہ جو ملا تھا پھر حضرت رسالت علیہ الصلاة والسلام کے کمال فساحت کا ذکر آیا فرمایا کہ صحابیوں میں سے ایک صحابی تھے انہوں نے شاید ایک بھیر بیچ دی تھی اور پچتائے تھے اور رسول علیہ الصلاة والسلام کی خدمت میں آ کر اپنا قصہ سنایا تھا پیغمبر علیہ الصلاة والسلام نے ان صاحب کو طلب فرمایا جنہوں نے بھیر خرید لی تھی اور ارشاد کیا کہ بھیر بیچنے والے صحابی اب پچتا رہے ہیں تم اسے واپس کر دو ان صحابی کا نام نعیم تھا کہنا یہ ہے کہ رسول علیہ الصلاة والسلام نے اس صورت حال کو اس عبارت میں آدھا فرمایا نعیم بیعتم و بغنمن بیعتم فردوہو الی یعنی انہوں نے بڑی فساحت کے ساتھ چار جگہ تصحیفیں متصل بیان فرمائی تصحیفیں یعنی لفظ کے اختلاف سے مانا بدلنا یعنی بے بمانا شرع شرع بے ان کے معنی ہوتا ہے بیچنا اور اس کا معنی خریدنا بھی ہوتا ہے اسی طرح شرع کے معنی بھی بیچنا اور خریدنا ہوتا ہے بے بمانا شرع خرید و فروخت اور شرع بمانا بے آیا ہے دوسری مجلس اسی سال ماہ مبارک رمضان کی نوی تاریخ جمعیرات کو دست بوسی کے شرف تک رسائی ہوئی تو بے اور شرع دونوں تقریباً کہہ لیجئے کہ ایک ہی معنی بھی آتا ہے اور دونوں الگ الگ معنی بھی آتا ہے یعنی دونوں کا معنی بیچنا اور خریدنا بھی آتا ہے جس طریقے سے شرع بے کا معنی بیچنا اور خریدنا اسی طرح شرع کا معنی بھی بیچنا اور خریدنا اسی سال ماہ مبارک رمضان کی نوی تاریخ جمعیرات کو دست بوسی کے شرف تک رسائی ہوئی سردی کے دن تھے اطراف کی خبروں اور تشویش کا تشویش کا حال دریافت فرمایا ارز کیا گیا کہ ملعونوں کی وجہ سے ملعون یہاں پر ملعون سے مراد ایک خاص قوم ہے اور وہ منگول ہے جو کہ اس وقت حملہ آور ہو گئے تھے ارز کیا گیا کہ ملعونوں کی وجہ سے جو چوکسی ہو رہی تھی یعنی جو حفاظتی اقدام کیا گیا تھا اب کم ہے اس بات کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ شیر خان جو اچہ اور ملتان کا والی تھا شیخ الاسلام فردین قدس اللہ صرح العزیز سے زیادہ اعتقاد نہ رکھتا تھا چنانچہ شیخ الاسلام نے بارہا اس کے بارے میں یہ دو مثلیں فرمائے اس کے بعد فرمایا کہ جب شیخ الاسلام فرددین قدس اللہ صرح العزیز دنیا سے تشریف لے گئے تو اسی سال کافر منگول علاقے میں پہنچ گئے پھر شیخ بہہ الدین زکریہ رحمت اللہ علیہ اور ان کی بزرگی کا ذکر آیا فرمایا کہ بخارہ سے ایک مولوی صاحب بڑے عالم آئے ہوئے تھے وہ شیخ بہہ الدین کی زیارت کو گئے شیخ نے انہیں دیکھا کہ دستار باندھے ہوئے ہیں اور اس کی چھوڑ پیچھے لٹکا رکھی ہے اور سر پر چھوٹی شیخ نے کہا کہ دو صاحب ساتھ لیے کیا آئے ہو یعنی ایک تو دستار کی چھوڑ اور دوسرے بالوں کی چھوٹی یہ مولوی صاحب فوراں شیخ کے سامنے محلوق ہو گئے یعنی سر منڈالیا یعنی بیعت ہو گئے خاجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ شیخ بہہ الدین رحمت اللہ علیہ نفس گیرہ رکھتے تھے یعنی نفس کو پکرنا حقیقت کو جان لینا دوسرا قصہ یہ حسن آیا کہ ایک شخص بری عبادت گزار ملتان میں تھے ان کو سلیمان کہتے تھے شیخ کے سامنے ان کا بہت ذکر ہوا شیخ بہہ الدین رحمت اللہ علیہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ اٹھو دو رکعت نماز پر ہو تاکہ تمہیں دیکھوں کہ کس طرح پڑھتے ہو وہ صاحب اٹھے اور دو رکعت نماز ادا کی مگر دونوں قدم اس طرح نہیں رکھے جس طرح طریقہ ہے پیروں کے درمیان جس طریقے سے دونوں قدم دونوں قدم کے درمیان جو فاصلہ ہونا چاہیے جس طرح رکھنے چاہیے اس طرح نہیں رکھے یعنی پیروں کے درمیان فاصلہ کم یا زیادہ رکھا شیخ نے ان سے کہا کہ اتنی جگہ خالی رکھو اسے زیادہ اور کم نہیں اس کے بعد اس شخص نے پھر نماز شروع کی پھر بھی اس طرح قدم نہیں رکھے جیسا کہ شیخ نے بتایا تھا دوسری دفعہ بھی اس کو سمجھایا الگرز ہر چند اس سے کہا گیا کہ پاؤں اس طرح رکھو مگر اس سے نہ ہو سکا شیخ نے فرمایا جا اچھے میں جا کر رہو چنانچہ وہ اچھا چلے گئے فرمایا کہ ایک روز کوئی مرید ایک خط لایا اور شیخ صدر الدین علیہ الرحمت علیہ الرزوان کے ہاتھ میں دے کر کہا یہ خط ایک شخص نے دیا ہے اور کہا ہے کہ اسے شیخ بہاوددین کی خدمت میں پہنچا دو شیخ صدر الدین نے جب خط کا عنوان پڑھا تو پریشان ہوئے اور جا کر وہ خط شیخ بہاوددین رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں دے دیا شیخ نے اس خط کو پڑھا تو وہ ترپنے لگے اور نارے لگائے واقعہ بمانا انتقال رحمت اللہ تعالی علیہ اس موقع پر فرمایا کہ وہ زمانہ کیا اچھا زمانہ تھا جب یہ پانچ بزرگ حیات تھے اور وہ پانچ یہ ہیں شیخ ابو الغیث یمنی اور شیخ صدر الدین باخرزی اور شیخ صدر الدین حموے اور شیخ بہاوددین زکریہ اور شیخ الاسلام فرید الدین رحمت اللہ علیہم اجمعین یہاں سے شیخ صدر الدین باخرزی کی حکایت شروع فرمائی کہ ان کی عادت تھی کہ جب مغرب کی نماز پر لیتے تو اسی وقت سو جاتے یہاں تک کہ تہائی رات گزر جاتی یعنی رات کا تہائی حصہ تین حصہ جب تہائی رات گزر جاتی تو اٹھتے امام اور معزن حاضر ہوتے عشاء کی نماز پرتے اور صبح تک بیدار رہتے یعنی صبح تک جاگے رہتے ان کی ساری عمر اسی طرح گزری بندے نے پوچھا کہ کیا وہ سما سنتے تھے یعنی کیا وہ قوالی سنتے تھے فرمایا کہ ہاں مگر اس طرح نہیں جیسے لوگ مجلس مرتب کرتے ہیں یعنی مجلس کو ترتیب دیتے ہیں سجاتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں اور دعوت کی تقریب سے جمع ہوتے ہیں اور پھر سما سنتے ہیں ان کے ہاں ایسا نہیں ہوتا تھا وہ بیٹھے ہوتے اور حکایت کہتے اور کوئی نکتہ نکالتے اس درمیان ان کو کیفیت ہو جاتی جب کیفیت سے پر ہو جاتے تو کہتے کوئی ہے جو کوئی چیز گائے اس وقت گانے والا آتا اور کوئی چیز سناتا ان کے سما کا یہی طریقہ تھا اس کے بعد ان کی انتقال کے بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ بخارہ میں کوئی صاحب تھے انہوں نے دیکھا کہ جلتی ہوئی مشعل بخارہ کے دروازے سے باہر لے جا رہے ہیں مشعل یعنی ایک روشنی جب بیدار ہوئے تو ایک بزرگ کی خدمت میں آئے اور اپنا خواب بیان کیا ان بزرگ نے کہا کہ کوئی صاحب نعمت ولی بخارہ سے انتقال کرے گا اس کے بعد جلد ہی شیخ صحف الدین نے انتقال کیا ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ اسی زمانے میں انہوں نے اپنے پیر کو خواب میں دیکھا کہ وہ ان سے کہتے ہیں کہ اشتیاق بہت ہو گیا یعنی چاہت بہت ہو گئی ہے آج آؤ جب شیخ صحف الدین نے یہ خواب دیکھا تو اسی حفتے واز فرمایا یعنی نصیحت تقریر واز میں سارا ذکر جدائی اور رخصتی کا تھا خلق حیران ہوئی کہ ہر بات جدائی کی کہتے ہیں اس وقت انہوں نے خیر آباد کی ردیف کی ایک نظم پڑھی وہ نظم اس طرح تھی رفتم اے یاران بسامان خیر آباد نست آسان درد ہجران خیر آباد اے دوستو میں چلا سمانے دنیا کو خیر آباد جدائی کا غم اگرچہ آسان نہیں ہے مگر خیر آباد جب شیر پڑھ چکے تو مجمع کی طرف رخ فرمایا اور کہا چہرہ کر کے کہا اے مسلمانوں جان لو اور اگاہ ہو جاؤ یعنی حشیار ہو جاؤ کہ میرے پیر نے خواب میں مجھ سے کہا کہ آ جاؤ پس میں جاتا ہوں خیر آباد یہ فرمایا اور ممبر سے اترے اس کے بعد جل ہی انتقال فرما گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِهُمْ تیسری مجلس اسی سال ماہِ رمضان کی اٹھائیسویں تاریخ منگل کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی الحمدللہ ایک عزیز آئے اور کسی کا سلام پہنچایا خاجہ زکراللہ بالخیر نے انہیں سلام کہلوانے کو پہنچانا نہیں انہیں پہچانا نہیں یعنی سلام جس نے کہلوائے تھا اسے پہچان نہ سکے پوچھا وہ کون شخص ہے آنے والے نے ان کا تعارف کر آیا یعنی اس کی شراختوں پہچان کروای پھر بھی خاجہ زکراللہ بالخیر کو یاد نہ آیا اس کے بعد ارشاد ہوا کہ بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں جب دیکھتا ہوں تو پہچان لیتا ہوں لیکن صرف نام و لقب لینے سے نہیں پہچان تھا اس بات کی مناسبت سے یہ حکایت بیان فرمائی کہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ صرح العزیز کے صاحبزادوں میں سے ایک کا لقب نظام الدین تھا یعنی ان کے لڑکوں میں ایک لڑکے کا نام ایک لڑکے کا لقب نظام الدین تھا اور حضرت شیخ سب صاحبزادوں سے زیادہ انہیں چاہتے تھے اور وہ فوجی آدمی تھے اور شیخ کی خدمت میں بڑے گستاخ بھی گستاخ یعنی بے عدب وہ کچھ بھی کہتے حد درجہ چاہت کی وجہ سے شیخ ہستے اور ان کے کچھ کہنے سے رنجیدانہ ہوتے الغرض یہ صاحبزادے ایک دفعہ سفر میں گئے کچھ عرصے بعد کسی کے ذریعے شیخ الاسلام کو سلام کا حلوہ بھیجا وہ شخص آیا اور شیخ الاسلام کی خدمت میں ان الفاظ کے ساتھ عرض داست کی کہ مقدوم زادہ نظام الدین نے سلام کا حلوہ آیا ہے شیخ نے پوچھا کون شخص اس آدمی نے کہا مقدوم زادہ نظام الدین شیخ نے پھر پوچھا کس کو کہتے ہو اس شخص نے پھر عرض کیا مقدوم زادہ نظام الدین آپ کے فرزند اس وقت شیخ نے فرمایا ہاں وہ کیسا ہے اچھا تو ہے خادہ زکراللہ بالخیر ان الفاظ پر پہنچے تو ارشاد کیا کہ دیکھو یاد حق میں کیسے مستقرق رہتے تھے یعنی کیسے ڈوبے ہوئے رہتے تھے کہ اپنے شاہبزادے کو بھی اس قدر سمجھانے اور تعارف کرانے تعارف کے بعد پہچانا یعنی اتنے زیادہ تعارف کرانے کے بعد جو اپنے شاہبزادے کو بھی پہچان پا رہے ہیں یعنی یہ لگاؤ تھا اللہ تبارک و تعالی کی محبت اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں اس طرح مستقرق تھے اس طرح کھو کر عبادت کرتے تھے ذکر و فکر میں اس طرح لگے رہے تھے کہ اپنے شاہبزادے کا ذکر ہو رہا ہے اور انہیں ان کا تعارف کر آیا جا رہا ہے اور پہچان نہیں پا رہے ہیں یہاں سے شیخ واہدین ذکریہ علی الرحمہ والغفران کی حکایت شروع فرمائی کہ ایک آدمی ان کی خدمت میں آیا اور کسی شخص کا سلام پہنچایا شیخ واہدین نے پوچھا کہ یہ کون ہے اس آنے والے نے تعارف کر آیا اور اس کے پہچان کروایا شیخ نہیں سمجھے آنے والا بہت سی نشانیاں بتانے لگا شیخ واہدین نے فرمایا کہ یہ سب کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے کیا اس نے کبھی مجھے دیکھا ہے اس شخص نے کہا جی ہاں وہ آپ کا غلام اور مرید ہے شیخ بولے بس یہ کافی ہے اس کے بعد خاجہ زکرہ اللہ بالخیر نے شیخ بہہدین زکریہ رحمت اللہ علیہ کی یہ حکایت بیان فرمائی کہ اگر وہ کسی کو کوئی چیز دیتے تو عمدہ چیز دیتے یعنی بہتر اساتذہ جو ان کے فرزندوں کو تعلیم دیتے ان پر بڑا کرم فرماتے سونا چاندی ان کے دامن میں ڈالتے پھر حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ والی ملتان کو غلے کی ضرورت ہوئی تو شیخ بہہدین سے مانگا شیخ نے فرمایا کہ ایک کوٹھا یعنی غلے کا اسے دے دیا جائے والی نے اپنے آدمی بھیجے تاکہ کوٹھے سے غلہ نکال لیں غلے کے درمیان ایک مٹکہ چاندی سے بھرا ہوا نکلا والی کو خبر کی گئی اس نے کہا شیخ نے مجھے غلہ آتا کیا ہے اس چاندی کے لئے نہیں فرمایا تھا اس کو شیخ کے پاس واپس لے جانا چاہیے جب یہ بات شیخ کے خدمت میں عرض کی گئی تو شیخ نے کھلوہ بھیجا کہ ذکریہ کو اس کی خبر تھی تجھ کو وہ غلہ اس چاندی کے ساتھ ہی دیا گیا ہے پھر ترکی دنیا کا ذکر آیا اس بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے خدا کی ایسی عبادت کی ہے جو سب سے اچھی عبادت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کون سے عبادت کی ہے بولا ترکت الدنیا لے اہلیہ میں دنیا کو دنیا داروں کے لئے چھوڑ دیا ہے اس وقت فرمایا من رضی اللہ تعالی بقلیل من الرزق رضی اللہ تعالی عنہ بقلیل من العمل جو شخص اللہ تعالی سے کم رزق پر راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالی اس سے کم عمل پر راضی ہو جاتا ہے اس کے بعد فرمایا کہ جو بھی دنیا سے جاتا ہے اور کچھ نہیں چھوڑتا لا درہما ولا دینارہ فلیس فی الجنہ اغنا من نہ روپیہ نہ شرفی تو جنت میں اس سے زیادہ غنی کوئی نہیں ہوگا یعنی مالدار غنی مالدار چوتھی مجلس اسی سال ماہ شوال کی چوبیسویں تاریخ ہفتے کو ہاتھ چومنے کی سعادت ہاتھ آئی قرآن کی قرآن کا ذکر نکلا فرمایا کہ یہ دو فائدے یہ دو فائدے میں نے ایک کتاب میں ایسے دیکھے جو اور کہیں کم دیکھے ہیں ایک اس آیت کے بارے میں وَإِذَا رَأَيْتَا تُمَّا رَأَيْتَا نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی ملکًا كبیرہ پڑھتے تھے دوسرے اس آیت لَقَدْ جَائَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اس کو بھی مِنْ أَنفَسِكُمْ فرحہ ہے اور یہ انفس بابِ تفضیل کا صغہ ہے نفیس سے پھر اس بارے میں حکایت آئی کہ کسی عبادت گزار سے ورد اور طاعت چھوٹ جائے تو وہ گویا موت کے برابر ہے اس وقت فرمایا کہ ایک فوجی شیخ بہہ الدین رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں آیا اور بولا کہ میں نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے کہ میری نماز قضا ہو گئی ہے شیخ نے فرمایا کہ تیرہ خاتمہ قریب ہیں توبہ کر لے جب وہ اٹھ کر چلا گیا تو ان کی خانکہ کا ایک صوفی آیا اس نے بھی یہی خواب دیکھا تھا جب اس نے اپنا خواب بیان کیا تو شیخ حیران ہوئے کہ وہ شخص تو فوجی ہے شاید جنگ میں مارا جائے اور یہ صوفی صحیح سلامت ہے اور کوئی اثر یعنی بیماری دکھ یعنی کوئی ایسا اثر نہیں دکھ رہا ہے بیماری وغیرہ کا بیماری وغیرہ نہیں رکھتا اس سے کیا کہوں اسی الجن میں تھے کہ خبر لائی گئی کہ وہ فوجی مارا گیا اور اس صوفی کی صبح کی نماز قضا ہو گئی تھی خاجہ ذکراللہ بلخیر جب اس بات پر پہنچے تو آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور ارشاد کیا کہ دیکھو نماز کے چھوٹنے کو موت کے برابر سمجھا گیا ہے پھر پھر اوراد کی پابندی کا ذکر آیا یعنی ورد کی جمع اوراد پھر اوراد کی پابندی کا ذکر آیا فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی ورد کو اپنے آپ پر لازم کر لے اور کسی دکھ بیماری کی وجہ سے اس کو نہ پڑھ سکے تو اس کو اس کے ادا شدہ یعنی ادا کی ہوئے دفتر میں لکھ لیتے ہیں البتہ بعض لوگ ورد کو لازم نہیں کرتے بس یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ میسر ہوگا پڑھ لیں گے اس طرح ورد کو لازم کر لینے والا اچھا رہتا ہے کیونکہ کسی مجبوری کی وجہ سے ورد چھوٹ جائے تب بھی اس کو پڑھا ہوا لکھ لیتے ہیں لیکن جو ورد کو مقرر ہی نہ کرے اس کے لیے کیا لکھیں گے اس درمیان مصبعات عشر مصبعات عشر یعنی ایسی دس چیزیں جسے سات بار پر آ جائے مصبعات عشر کی بہت فضیلت بیان کی یہ مصبعات عشر اصل میں اس میں چند سورتیں بھی ہے اور درود شریف بھی ہے اور چند ذکر بھی ہے اس کے حقیقت حضرت خضر علیہ السلام سے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسے روایت کرتے ہیں وہ اس درمیان مصبعات عشر کی بہت فضیلت بیان کی اور فرمایا اور اس کی فضیلت میں سے ایک سب سے بری فضیلت یہ ہے جو اسے پڑھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے فضیلت بیان کی اور فرمایا کہ ایک شخص تھا جو بلا ناغہ مصبعات عشر پڑھا کرتا تھا مصبعات عشر پڑھنے کا سب سے اچھا وقت سب سے اچھا وقت کیا ہے اسے پڑھنے کا جو وقت کہا گیا ہے وہ صبح اور مغرب کے وقت کہا گیا ہے جو بلا ناغہ مصبعات عشر پڑھا کرتا تھا ایک دفعہ اس کا کسی راستے پر گزر ہوا اس کا کسی راستے پر گزر ہوا اور لوٹیروں کا گروہ اسے ہلاک کرنے کے لئے نکلا آیا اس درمیان دس ہتھیار بند سوار ظاہر ہوئے اور اس شخص کو جو ڈاکوں سے رہائی دلائی یعنی چھٹکارہ دلائیا اور وہ دس سوار ننگے سر تھے اس شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں بولے کہ ہم مصبیاتِ آشر ہیں ہم وہ دس دعائیں ہیں جن کو تُو ہر روز سات بار پڑھتا ہے اس پر اس شخص نے پوچھا کہ آپ ننگے سر کیوں ہیں انہوں نے جواب دیا اس وجہ سے کہ تُو دعاؤں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا اس موقع پر بندے نے عرض کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں پڑھیں ارشاد ہوا ہر سورہ سے پہلے پھر فرمایا کہ قاضی کمال الدین جعفری بدائیوں کے حاکم تھے ان کے اورات بہت تھے ججی کی اس قدر مسروفیت اور دوسرے کاموں کے باوجود قرآن کی تلاوت بہت کرتے یعنی یہ جج بھی تھے اس کی مسروفیت کے علاوہ دوسرے کام بھی خاص کر قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کرتے الگرس جب بڑھے ہوئے تو اتنے وظیفوں سے معذور ہو گئے ان سے پوچھا گیا کہ کیا حال ہے بولے کہ مسبیات عشر پر اکتفا کر لیا یعنی یہی میرے لئے کافی ہے یہ جامع اوراد ہے اس کے بعد فرمایا کہ ابراہیم تیمی رحمت اللہ علیہ واصلوں میں سے ایک بزرگ تھے ان کو کعبے میں حضرت خضر علیہ السلام مل گئے اور انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے بخشش طلب کی بخشش بخشش طلب کی حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں مسبیات عشر سکھائے اور کہا کہ میں حضرت رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی روایت کرتا ہوں پانچویں مجلس اسی سال ماہ شوال کی اٹھاسویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت تک رسائی ہوئی اس بات کا ذکر آیا کہ آدمی کو جو بھی رنج اور مشقت پہنچے یعنی جو بھی تکلیف غم پہنچے اس کو چاہیے کہ سمجھ لے کہ ایسا کیوں ہوا ہے یعنی آدمی کی خیریت اس میں ہوتی ہے یعنی بھلائی اچھائی کہ اس مشقت سے چوکن نہ ہو جائے یعنی ہشیار رہے اور جو شخص ڈھٹائی سے کام لیتا ہے یعنی اڑ کر کے اس کو کوئی برائی ایسی نہیں پہنچتی جو اسے برائی واپس لے آئے اور یہ اس کی بدنصیبی ہوتی ہے نعوذ باللہ منہ ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کیونکہ اس کی رسی دراز کی جاتی ہے دراز یعنی لمبا اس درمیان حقایت بیان فرمائی کہ ایک نیک اور بزرگ خاتون تھی میں نے ان کو کہتے سنا کہ اگر میرے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چھبتا ہے تو میں جان جاتی ہوں کہ کس وجہ سے چھبا ہے اس وقت فرمایا کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہ پر وہ تومت لگائی گئی اور اس کا قصہ طول طویل ہے تو حضرت عائشہ مناجات میں فرماتی تھی کہ الہی میں جانتی ہوں مناجات جو اللہ تبارک وطالہ سے فریاد کرنے کے تعلق سے کہا جاتا ہے یعنی وہ جملے وہ اشار وہ کلمات جو اللہ تبارک وطالہ سے فریاد کیا جائے جن الفاظ کے ذریعے سے اسے مناجات کہتے ہیں یعنی اللہ تبارک وطالہ سے بات چیت اللہ تعالی سے فریاد جو مناجات میں فرماتی ہے کہ الہی میں جانتی ہوں کہ یہ اتحا مجھ پر کیوں لگا اس وجہ سے کہ رسول علیہ السلام تیری محبت کا دعویٰ فرماتے تھے اور کسی قدر محبت کا جھکاؤں میری طرف بھی رکھتے تھے اتنی تحمت بھی مجھ پر اسی باعث دھری گئی اس درمیان ایک عزیز کچھ پھول لے کر پہنچے اس کی مناسبت سے فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے حببو علیہ من دنیاکم سلاسن دنیا کی تین چیزیں میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں کون کون سے چیز پہلی چیز اطیب دوسری چیز نساء تیسر چیز نماز ترجمہ دیکھیں میرے لئے محبوب بنائی گئی ہے تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں خوشبو عورت اور میری آنکھوں کی تھنڈک جو نماز میں ہیں اس کے بعد ارشاد ہوا ہے کہ یہاں عورت سے مراد آئیشہ رضی اللہ عنہ ہے کیونکہ دوسری بیویوں کی بنسبت ان کی جانب رسول علیہ السلام کا میلان زیادہ تھا یعنی جھکا ہو اور قرط و عینی فی صلاح آنکھوں کی ٹھنڈک جو نماز میں ہے سے مراد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہے جو اس وقت نماز پڑھ رہی تھی اس کے بعد فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نماز ہے پھر فرمایا کہ اگر اس سے نماز مراد ہوتی تو نماز کو ان دونوں چیزوں پر مقدم رکھتے پھر ارشاد ہوا کہ خلفاء راشدین جیسے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر خطاب حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی رسول علیہ السلام کی موافقت میں فرمایا ہے کہ ہم بھی تین چیزوں کو عزیز رکھتے ہیں اس موقع پر یہ بھی ارشاد ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے انہوں نے حضرت عزت اللہ عزوجل کا فرمان پہنچایا کہ میں بھی تین چیزوں کو پسند کرتا ہوں اور وہ یہ ہیں شاب تائب وعین باقیت وقلب خاشیون توبہ کرنے والا جوان اور رونے والی آنکھ اور آجزی کرنے اور ڈرنے والا دل پھر ذکر اس کا نکلا لوگ بزرگوں کو ہدیہ اور نظرانہ جو دیتے ہیں اس میں کیا چیز بہتر ہے اس بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک شخص نے شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ صرح الازیز کے خدمت میں چاقو کا تحفہ پشکیا شیخ نے وہ چاقو اس کو واپس دے دیا اور فرمایا کہ میرے پاس چھوڑی مت لاؤ سوئی لاؤ کہ چھوڑی کاٹنے اور جدا کرنے کا علاہ ہے اور سوئی جورنے کا علاہ ہے پھر یہ بات آئی کہ لوگ ایک دوسرے کو عیب لگاتے ہیں زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی کو کسی عیب کا تانہ دیتا ہے تو پہلے اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ عیب مجھ میں ہے یا نہیں اگر وہ عیب اس میں بھی ہے تو اس کو شرم نہیں آتی کہ جس عیب میں خود مبتلا ہے اس کا تانہ دوسروں کو دیتا ہے اور اگر وہ عیب اس میں نہیں ہے تو خدا عز و جل کا شکر ادا نہ کرے شکرانہ ادا کرے کہ اس عیب سے محفوظ رکھا ہے دوسروں کو اس عیب کا تانہ نہیں دینا چاہیے اس کے بعد سما کا ذکر نکلا حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ شاید اس وقت حکم ہو گیا ہے کہ مخدوم جب چاہیں سما سنیں ان کے لئے حلال ہے خادہ زکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ جو چیز حرام ہے کسی کے حکم سے حلال نہیں ہو جاتی اور جو چیز حلال ہے وہ کسی کے حکم سے حرام نہیں ہو سکتی اور اگر ہم ایسے مسئلے پر آ جائیں جس کے بارے میں اختلاف ہو جیسے کہ یہی سما کا فتوہ ہے تو امام شافعی علی الرحمہ ہمارے علماء کے برخلاف سما کو دف اور چغانہ کے ساتھ مباہ رکھتے ہیں دف وہی ایک ڈھول اور چغانہ یہ بھی باجہی کی طرح ہے اب اس اختلاف میں حاکم جس کے مطابق حکم دے یعنی جس رائے کے مطابق حکم دے ویسا ہی ہوگا حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا انہی دنوں باز آستانے دار درویشوں نے ایک ایسے مجمع میں جہاں چنگو رباب وہی باجہ اور مزامیر تھے خوب رقص کیا خادہ زکراللہ بالخیر نے فرمایا کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا جو چیز غیر شریح ہے ناپسندیدہ ہے اس کے بعد ایک آدمی نے کہا کہ جب وہ لوگ اس جگہ سے باہر آئے تو ان سے کہا گیا کہ آپ حضرات نے کیا کیا اس محفل میں مزامیر تھے سما کیوں سنا اور رقص کیوں کیا انہوں نے جواب دیا کہ ہم سما میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ پتا ہی نہ چلا کہ وہاں مزامیر ہیں یا نہیں خادہ زکراللہ بالخیر نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ یہ جواب بھی کچھ نہیں ہے یہ بات تو ہر گناہ کے بارے میں لکھی جا سکتی ہے اس درمیان بندے نے عرض کی صاحبہ مرشاد نے اس مفہوم کی ایک ربائی لکھی ہے اور پھر یہ دو مصرے پڑھے گفتی کے بنیز دمن حرامست سما گربر تو حرامست حرامت بادہ تم کہتے ہو کہ میں نزدیک سما حرام ہے اگر تم پر حرام ہے تو حرام ہی رہے خادہ زکراللہ بالخیر نے فرمایا کہ ہاں پھر یہ پوری ربائی زبان مبارک پر لائے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے دنیا کے طلبگار دنیا کے مزے تیرے لئے رہیں یہ سرا ہوا مردار تیرے جال میں رہے تو کہتا ہے کہ میں نزدیک سما حرام ہے اگر تجھ پر حرام ہے تو حرام ہی رہے بندے نے دوبارہ عرض کیا کہ اگر علماء اس باب میں بحث کریں اور سما کی ممانعت میں کچھ کہیں تو ٹھیک بھی لگے گا لیکن جو شخص فقیری لباس میں ہو وہ کس طرح منا کرتا ہے اور اگر اس کے نزدیک بھی حرام ہے تو بس اتنا کرے کہ خود نہ سنے لیکن دوسروں سے تو نہ لڑے اور نہ کہے کہ نہ سنو اور کہے کہ نہ سنو لڑنا اور جھگرنا درویشوں کی صفت نہیں ہے خادہ زکراللہ بالخیر نے توسم فرمایا اور مناسب حال حکایت بیان فرمائی کہ اتنے علماء ہیں وہ تو کچھ کہتے نہیں اور ایک نواقف جھگرہ کرتا ہے یعنی جو نواقف ہے مسئلس کا جانکار نہیں ہے وہ جھگر رہا ہے ارشاد ہوا ایک دفعہ کوئی طالب علم امامت کر رہا تھا اور علماء کی ایک جماعت اور ایک عام آدمی بھی مقتدی تھے اور وہ نماز چار رکعت کی تھی شاید امام سے پہلے قائدے میں بھول ہوئی دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لئے فوراں کھڑا ہو گیا چونکہ وہ عالم تھا اس لئے جانتا تھا اور اس نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اس نماز کو کس طرح پورا کرنا چاہئے علماء جو مقتدی تھے وہ بھی خاموش رہے وہ عام آدمی شر مچانے لگا سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی دفعہ کہا کہ اپنی نماز باطل کر لی جب امام نے نماز کا سلام پھیرا تو اس عامی کی طرف رخ کر کے کہا کہ آجی جناب آپ کو کیا ہو گیا تھا اتنے علماء موجود تھے وہ جانتے تھے کہ اس نماز کو کس طرح پورا کیا جانا ہے اس لئے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا آپ کون تھے کہ اتنا غل مچایا یعنی شور شرابہ اور اپنی نماز خراب کر لی بندے نے پھر عرض کیا کہ بندہ اس گروہ کو جو سما کا منکر ہے خوب جانتا ہے اور ان کے میزاج کو اچھی طرح سمجھتا ہے مطلب یہ کہ یہ لوگ جو سما نہیں سنتے اور کہتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے نہیں سنتے کہ حرام ہیں بندہ قسم تو نہیں کھاتا لیکن سچ عرض کرتا ہے کہ اگر سما حلال ہوتا جب بھی یہ لوگ نہ سنتے خالدہ ذکراللہ بالخیر مسکرائے اور فرمایا ہاں جب ان میں ذوق ہی نہیں ہے تو کیسے سنتے اور کس کس پر سنتے واللہ تعالی عالم بالصواب اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو بزرگان دین کے فیوز و برکات سے مال عمال فرمائے اور اس تنظیم کے منتظمین کو زیادہ سے زیادہ اچھے عمال اور اخلاص اللہیت کے ساتھ اپنے عمال کو بجا لانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ان کے کاروبار میں عمر میں عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور ہم سبوں کو زیادہ سے زیادہ اس تنظیم کے تحت کتابوں کی ریکارڈنگ اور خدمت خلق کے لئے کا جذبہ عطا فرمائے استغفراللہ ربی من کل دنبیم واتوبو علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ